ہدایت کی کہ بارڈرز پر ڈپلائیمنٹ اور سیکیورٹی ٹاسک میں اٹھائے گئے اقتماعات کے تسلسل کو جاری رکھا جائے فوج کی روٹین ٹریننگ ایکٹیوٹیز بھی جہاں تک ممکن ہو جاری رکھی جائیں اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے دوران عوام کی سہولت کو مدن نظر رکھتے ہوئے سویل اداروں کے ساتھ مل کر تمام دستیاب وسائل بروے کار لائے جائیں تاکہ عوام کی مشکلات کا اضالہ ہو سکے اور وہ اسماع مقدس کے دوران ہر قسم کے فکر سے بالاتر رہ سکے کانفرنس کے شرکانے ان حالات میں بھی لائن اف کنٹرول پر بھارتی جاریت اور انڈین ملٹری لیڈرشپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا سخت نوٹش لیا لائن اف کنٹرول پر بھارتی اشتہال انگیزی میں پچھلے کچھ عرصے میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اس سال اب تک ہندوستان نے تقریباً ساڑھے آٹھ سو مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف برزی کی اور جان بوچ کر لائن اف کنٹرول کے ساتھ آباد آزاد کشمیر کے پور امن شہریوں کو نشانہ بنایا ہے چھبیس فروری کو پاکستان میں کرونا کے پہلے کیس کی تشخیص سے اب تک چار سو چھپن مرتبہ ہندوستان لائن اف کنٹرول کی خلاف برزی کر چکا ہے اس میں ایک شیرخار بچہ شہید اور اکتیس لوگ زخمی ہوئے ہیں جن میں سات قواتین اور آٹھ بچے بھی شامل ہیں ان سیز فائر وولیشنز میں ہیوی آٹلری کا استعمال کیا گیا ہے بارتی فوج اپنی گن پوزیشنز کو پاکستانی فوج کی جوابی کاروائیوں سے بچنے کے لیے آبادی کا استعمال کرتی ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکیں اس کے ساتھ ہندوستان کی ملٹری قیادت نے روش کے این مطابق ہندوستانی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹے